مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے ایک شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اندھیری رات میں گھر سے نکلا اندھیری کی وجہ سے ٹھوکر لگی اور وہ موکے بل کیچڑ میں گر گیا کیچڑ سے اٹھ کر وہ گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی جانے چل دیا ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ ٹھوکر لگی اور وہ دوبارہ کیچڑ میں گر گیا کیچڑ سے اٹھ کر وہ ایک بار پھر گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے مسجد جانے کے لیے دوبارہ گھر سے نکلایا اپنے گھر کے دروازے پر اسے ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں ایک روشن چراغ تھامے ہوئے تھا چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے آگے مسجد کی طرف چل دیا اس بار چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا اور وہ بخیریت مسجد تک پہنچ گیا مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا نمازی اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگا نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد سے باہر آیا تو اس نے دیکھا چراغ والا شخص اس کا منتظر ہے تاکہ اسے دوبارہ چراغ کی روشنی میں گھر تک چھوڑ آئے جب نمازی گھر پہنچ گیا تو نمازی نے اس اجنبی سے پوچھا آپ کون ہیں اجنبی بولا سچ بتاؤں تو میں ابلیس ہوں نمازی کی حیرت کی انتہا نہ رہی اس نے پوچھا تجھے تو میری نماز رہ جانے پر خوش ہونا چاہیے تھا پھر تو چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک کیوں لائیا ابلیس نے جواب دیا جب تجھے پہلی دفعہ ٹھوکر لگی تو اللہ نے تیرے عمر بھر کے گناہ معاف کر دی ہے جب دوسری ٹھوکر لگی تو تیرے سارے خاندان کو بخش دیا مجھے فکر ہوئی کہ اب اگر تُو ٹھوکر کھا کر گرا تو کہیں اللہ تیرے سارے گاؤں کی مغفرت نہ فرماتی اس لیے چراغ لے کر آیا ہوں کہ تُو بغیر گھرے مسجد تک پہنچ جائے موسیقی موسیقی موسیقی